اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسے یونیک بزنس کے بارے میں بتانے والی ہوں جس کو شروع کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ اماؤنٹ انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اگر آپ کے پاس بزنس شروع کرنے کے لیے چالیس سے پچاس ہزار پے ہیں تو آپ آسانی سے اس بزنس کو شروع کر پائیں گے ایک سیکر چیز کیا ہے اس بزنس کے لیے آپ کو کوئی مشین لگانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی امپلوئی ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو اپنے گھر سے ہی آپ اس بزنس کو شروع کر سکتے ہیں اور اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں بس آپ کو چھوٹا سا ہنٹ دے دیتی ہوں کہ یہ بزنس کس سے ریلیٹڈ ہے دوستو یہ بزنس ہے شادیوں سے ریلیٹڈ فنکشن سے ریلیٹڈ پارٹیوں سے ریلیٹڈ اور ایک چیز آپ خوب جانتے ہوں گے کہ ہمارے ملک میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی فنکشن آتے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی پارٹی چلتی رہتی ہے تو آپ اگر یہ اپنا بزنس شروع کریں گے تو آپ کو اپنے بزنس کے اندر کبھی بھی ڈاؤن فال دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک ویڈیو بنا کر جب میں ہزاروں لوگوں تک پنچا دوں گا تو وہ لوگ بھی شروع کر دیں گے تو ہمیں زبردست کمپیٹیشن دیکھنے کو مل جائے گا تو دوستو ایسا نہیں ہوگا یہ بزنس ایسا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو اپنے گاؤں میں شروع کر سکتے ہیں اگر آپ شہر میں رہتے ہیں تو وہاں بھی شروع کر سکتے ہیں کوئی بھی آدمی اگر اس بزنس کو کہیں بھی شروع کرے گا وہ definitely پیسے کمائے گا ہی کمائے گا تو دوستو اب وہ بزنس ہے کیا اس کو آپ کیسے شروع کر سکتے ہیں کتنے انویسٹمنٹ کی ضرورت پڑے گی اس بزنس کی پوری انفرمیشن میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گی تو دوستو اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو آج کے دور میں آپ کسی میٹرو سیٹی میں چلے جائیں یا پھر کسی گاؤں دیہات میں چلے جائیں آپ کو ان سبھی جگہوں پہ ایک چیز دیکھنے کو مل جائے گی وہ ہے پیکیج ووٹر دوستو وہی پانی کی بوٹل جس کو ہم خریدتے رہتے ہیں اب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ یہ پانی کی بوٹل مارکٹ میں کتنے کی ملتی ہے آپ کہیں گے بیس رپے کی تو کیا اس کا میکنگ کوسٹ بیس رپے آتا ہوگا نہیں جو کمپنیز اس کو بنا کر بیٹی ہے اس کا کوسٹ آتا ہے چار سے پانچ رپے لیکن انڈ کنزیومر کو یہ ملتی ہے بیس رپے میں اب اتنی مہنگی کیوں جاتی ہے دیکھئے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے جو پانی کی بوٹلز ہوتی ہیں سوپر سٹوکیج کے پاس جاتی ہیں وہاں سے ڈرسٹریبیوٹر کے پاس جاتی ہیں پھر وہاں سے ہول سیلر کے پاس جاتی ہیں وہاں سے ریٹیلر کے پاس جاتی ہیں اور فائنلی اس کے بعد کنزیومر کو ملتی ہے تو سب کو دو تین رپے کا پروفٹ ہوتا ہے سب کا پروفٹ اگر آپ ایٹ کر دیں گے تو لگ بگ بیس رپے کے آس پاس ہی ہو جاتا ہے دوستو ذرا سوچئے جو چیز چار یا پانچ رپے میں بن کر تیار ہو جاتی ہے اس کو اگر آپ مارکٹ میں داس رپے میں بیچیں تو کیا لوگ آپ سے نہیں خرید دیں گے جی ہاں خرید دیں گے اگر آپ چاہیں تو اس طرح کی پانی کی بوٹلز بنا کر مارکٹ میں بیچ سکتے ہیں اور اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں اب آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ جب دوسری کمپنیز کو بیس رپے میں بیچنا پڑ رہا ہے کہ ان کو یہ ڈسٹری بیوٹ چینل یوز کرنا پڑ رہا ہے اپنے پروڈیکٹ کو ڈسٹری بیوٹ کرنے کے لیے تو اگر ہم یہ بزنس کریں گے تو ہم کو بھی یہ ڈسٹری بیوشن چینل کی ضرورت پڑے گی ہم کو بھی یہ پروڈیکٹ مہنگا ہی بیچنا پڑے گا ہم دس میں کیسے بیچ پائیں گے تو دوستو اس کا جواب بھی میرے پاس ہے دیکھئے دوستو اس طرح کی جو پانی کی بوٹلز ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف دکانوں میں سیل نہیں کی جاتی ان کو اور بھی بہت ساری جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ وینٹس ہوگے شادی ہوگی پارٹیوں میں فنکشن میں اور آپ کو ایک چیز پتا ہوگی کہ وہاں پہ جو پانی کی بوٹلز دسٹری بیوٹ کی جاتی ہیں وہ کسی نہ کسی برینڈ کی ہوتی ہیں اور لوگوں کو کچھ فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس برینڈ کی صرف کی جا رہی ہیں وہ سمپل بوٹل کو لیتے ہیں پیتے ہیں اور بوٹل کو پھینک دیتے ہیں اب ذرا سوچئے اگر آپ ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں تو آپ اپنی پانی کی بوٹل آسانی سے سیل کر سکتے ہیں لیکن دوستو انہیں سیل کرنے کے لیے اگر آپ ڈریکٹلی سیل کرنا چاہیں تو وہ نہیں خریدیں گے آپ کو ان کو یونیک کچھ دینا ہوگا تب ہی وہ آپ سے خریدیں گے اب یونیک کیا دیا جا سکتا ہے چلیے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جیسے کہ میں نے کہا جو ابھی شادیاں ہوتی ہیں پارٹیز ہوتی ہیں ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں اسے موسٹ لی کسی نہ کسی برینڈ کی پانی کی بوٹل کی ضرورت ہوتی ہے جسے ڈیسٹریبیوٹ کہا جاتا ہے اب دوستو ذرا سوچئے کسی گھر میں شادی ہے آپ نے اس کو جا کے کہا شادی کے اندر کے اگر ہزار لوگ آنے والے ہیں تو میں آپ کو ہزار بوٹلز بنا کر دیتا ہوں جس کے اوپر کسی کمپنی کا نام نہیں ہوگا بلکہ جس کی شادی ہے اس کی فوٹو ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ میں اگر کوئی میسج دینا چاہیں اپنے گیسٹ کو تو وہ بھی وہاں دے سکتے ہیں اب ان کو ایسی پانی کی بوٹلز بنا کر دیں گے جس کے اوپر ان کا کسٹمائز میسج ہوگا تو دوستو آج کے وقت میں جو لوگ پانی کی بوٹلز کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں وہ لوگ بھی دیکھنا شروع کر دیں گے کہ وہ لوگ جس ایونٹ میں جا رہے ہیں وہاں کے جو مین ہوسٹ ہیں ان کی فوٹو یا ان کا میسج اس کے اوپر ہوگا تو یقینا یہ آئیڈیا لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس آئیڈیا سے پیسے بھی کمارے ہیں اب ایسا نہیں ہے کہ اس آئیڈیا کے اوپر کوئی کام نہیں کر رہا ہے کافی سارے لوگ ہیں جو اس آئیڈیا کے اوپر کام کر رہے ہیں لیکن وہ اپنے اپنے لیول پہ اپنے اپنے ایڈیا میں کر رہے ہیں چاہے تو آپ بھی اس آئیڈیا کے اوپر کام کر سکتے ہیں اگر آپ گاؤں میں رہتے ہیں تو وہاں پر شروع کر سکتے ہیں شہر میں رہتے ہیں تو وہاں پر بھی شروع کر سکتے ہیں اب آپ میں سے بہت سارے لوگ کچھ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر اس طرح کا بزنس شروع کرنا ہے تو ہمیں بہت سارے لائسنس لینے پڑیں گے ہمیں اپنی خود کی فیکٹری سیٹ اپ کرنی پڑے گی جہاں پہ پانی کو پیوری فائی کیا جائے گا بوٹلنگ پلانٹ ڈالنا ہوگا جس میں پانی کو بھرا جائے گا تو اس میں تو بہت زیادہ خرچہ ہو جائے گا تو دوستو ایسا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے آپ کو ویڈیو کا سٹارٹنگ میں کہا تھا کوئی مشین لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی نہ ایمپلوئیز کو رکھنے کی ضرورت پڑے گی اگر آپ کے گھر میں تھوڑی سی جگہ ہے تو وہاں آپ اس کام کو شروع کر سکتے ہیں اور پیسے کما سکتے ہیں اب کیسے کر سکتے ہیں تو دوستو آپ کے گھر کے آس پاس کوئی تو ایسا انسان ہوگا جس نے وارٹر پلانٹ ڈالا ہوگا آپ پانی کی بوٹل مگوا سکتے ہیں آپ کو ان سے بات کرنی ہوگی ان کو بولنا ہوگا کہ جب بھی میں آپ کو آرڈر دوں گا کم سے کم ہزار بوٹل میں آپ سے خریدنے والا ہوں بوٹلز کے اوپر آپ کوئی بھی پیکچنگ مت کیجئے پلین بوٹلز رکھئے اور وہ پلین بوٹلز آپ کے لوکیشن میں آ جائے گی اس کے بعد میں جب بھی کسٹمر کی ریکوئرمنٹ ہوگی اس حساب سے ان کا کسٹوماس جو میسج ہوگا کسٹوماس جو فوٹو ہوگا وہ پانی کے اوپر چپکا کر آپ ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے بیچ دیں گے اب دوستو اگر آپ میں سے کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ہم نے پانی کی بوٹل بھی منگوالی پرینٹ بھی کروالیا تو چپکانے کا کام کون کرے گا دیکھئے آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی عورت تو ضرور ہوگی آپ ان کی مدد لے سکتے ہیں یا پھر آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کے آس پاس جو عورتیں رہتی ہیں ان کو لے آئیں جن کے پاس فارق ٹائم ہوتا ہے پر گینٹے کے حساب سے ان کو چارج دے سکتے ہیں سٹارٹنگ میں آپ کو کسی بھی امپلوئی کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دیکھئے اگر آپ فل ٹائم امپلوئی رکھیں گے تو آپ کی رسپنسیبیلٹی بڑھ جائے گی آپ کو ان کو ہر مہینے سیلری دینی پڑے گی لیکن اگر آپ پر گینٹے کے حساب سے یا کام کے حساب سے رکھیں گے تو اتنا ورڈن بھی نہیں آئے گا اور ایک بار جب آپ کا بزنس سٹارٹ ہو جائے تو پھر آپ اپنا خود کا وارٹر پلانٹ لگا سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ پرنٹنگ یونٹ بھی لگا سکتے ہیں لیکن بزنس اگر آپ شروع کریں گے سٹارٹنگ میں آپ بیس پچیس ہزار سے بھی بزنس کو شروع کر سکتے ہیں اب میں بیس پچیس ہزار پے کیوں بول رہی ہوں دیکھئے مان لیجیے سٹارٹنگ میں آپ نے دو ہزار بوٹلز خریدی اور ریٹ کے حساب سے چار پے خریدی اس کا کوسٹنگ ہو گیا آٹھ ہزار پے بعد میں آپ نے پرنٹنگ کروایا اس حساب سے آپ کا پیسہ لگنے والا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ بزنس شروع کریں گے تو کچھ لائسنس بنوانے پڑیں گے دیکھئے کس طرح کی لائسنس بنوانے پڑیں گے سب سے پہلے تو آپ کو اپنی کمپنی کو ریجسٹر کروانا پڑے گا یہ ریجسٹریشن آپ کسی بھی فارمیٹ میں کروا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ٹریٹ لائسنس لینا پڑے گا تو یہ کچھ لائسنس ہوں گے جو آپ کو لینے پڑیں گے امید کرتی ہوں آپ کو آج کا بزنس آئیڈیا ضرور پسند آیا ہوگا تو چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں